ادارے کے حوالے سے اور یہاں کے جو مدرنسین ہیں تو مبلغین ہیں جنہوں نے انتک کوششوں کے بعد یہ خوبصورت منظر پیش کیا ہے کہ آج ساتھ مفاظ اکرام اس ادارے سے فارغ ہو رہے ہیں اور یہاں کے مدرنسین بہت لائق و فائق ہیں لائق قدر ہیں لائق اکرام ہیں کہ ان کی کاوشیں بڑی ہی رنگ لائی کہ آپ حضرات نے جو صدقات اور خیرات اور ذکات اور فطرات عطیات دیئے تھے بدلے میں عوض میں آپ کو یہ حافظ قرآن دے رہے ہیں ظاہر ہے کہ ادارہ آپ کو کچھ اور نہیں دے سکتا بلکہ یہ علم کا کارخانہ آپ کو علم ہی اور علم کی شکل میں آپ کو دے سکتا ہے یہاں کوئی اور سی سیار نہیں ہوتی اس کارخانہ علم میں بلکہ دین کے یہ ایسے سپاہی یہاں سیار کیے جاتے ہیں ساتھی ان کے والدائن کریمائن کو بھی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ہی محبتوں اپنی محبتوں کو قربانی دے کر بچے کے ادارے ادارے میں لایا یہاں داخلہ کروایا داخلہ کروانے کے بعد انہیں نے ان کی تمام ضرورتوں کو پوری کیا اور آج بچے اس لائپ ہو گئے کہ وہ حافظ قرآن بن کر اب زمانے کے لئے ایک امام ہو گئے لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ دستان حفظ یا دستان عالمیت لپیٹنے کے بعد فقط یہ ہے کہ وہ حافظ ہو گئے بلکہ ان کی ذمہ داریہ بھی پڑ گئی ہے کل تک یہ گاؤں میں رہتے تھے ٹوپی نہیں بہتے تھے کوئی نہیں کچھ بولتا تھا کل تک یہ گاؤں میں گھوما کرتے تھے چوراہوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے باتیں کرتے تھے کوئی کچھ نہیں بولتا تھا کل تک یہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر گھنٹے دو گھنٹے گپ اور دوسروں کا تذکرہ کرتے تھے کوئی کچھ نہیں بولتا تھا لیکن یہ دستان حفظ کے ساتھ ساتھ دستان زمیداری بھی تو آج اگر یہ چوراہوں پہ یا گلیوں میں ننگے سر پھومیں گے تو زمانے کی انگلیں اٹھیں گے لوگ بولیں گے کہ دیکھو دار علوم کا فارق شدہ ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہے جو قرآن کا مکمل حافظ ہے وہ آپ براہوں میں یوں ہی ننگے سر گھوم رہا ہے تو لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی لوگ برا بھلا کہیں گے ساتھ ہی کل تک یہ مسجد نہیں جاتے تھے تو لوگ سرفے نظر کر دیتے تھے بچہ ہے انہیں چھوڑ دوں لیکن دستان کو لپیٹنے کے بعد اگر یہ مسجد نہیں جائیں گے تو خود ان کے گھر والے بھی نے بولیں گے ساتھ ہی ساتھ ان کے باہر والے بھی نے کہیں لہٰذا دستانی حفظ تو لے لیا اب آپ کو عملی بیدان میں بڑی ہی گندن ثابت ہونا ہے الحمدللہ یہاں کا انتظام و انسلام بڑی ہی خوبصورت ہے اور اس شامیانے میں ایک چاند دیکھ رہا ہوں شامیانے میں میں ایک چاند دیکھ رہا ہوں بڑا ہی اچھا چاند ہے بڑا خوبصورت وہ چاند ہے بڑا ملالہ وہ چاند ہے آپ نہیں جانتے وہ چاند کہاں ہے دیکھئے وہاں بیٹھا اکثر جلسوں میں وہ حاضر رہتے ہیں اور بڑی ہی اچھا اپنیٹر بھی ہے ساتھی ساتھ اور دوسرے کام بھی یہ کرتے ہیں الیکٹرونک میں اور سب سے بڑی خوشی چاند سہسرامی صاحب کو دیکھنے کے بعد مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ملتی ہے کہ یہ شوشل ورکر ہے وہ اپنا کام کرتے ہوئے شوشل ورکر بھی جلاتے ہو شوشل ورکر یہ کرتے ہیں کہ کوئی قریب ہے اگر اس کو مسیحائی کی ضرورت ہے یہ فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں اگر کسی کو کوئی میڈیکل کی ضرورت ہے گڑوا کے اندر تو فوراں اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی مدد کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں اس شامیانے میں ایک چاند بھی مجھے نظر آ رہا ہے الحمدللہ اللہ ان کی چاندنے کو ہمیشہ برقرار رکھے اور خدمتِ خلق کے جذبے کو یوں ہی جوان کرتے ہیں میرے دوستوں میں ایک بات کہوں گا دیکھئے ادارہ یہ ہے اچھے مدرسین ہے کیا کہنا میں دور دور تک نظر اٹھا رہا ہوں لیکن ابھی گیاڈی میں جو تعلیم و تعلم کا محول ہاں جس طریقے سے بچے کو بچیوں کو یہ سجا کر رکھ رہے ہیں مجھے بڑا تاجم ہوتا ہے اور یہ تمام انقلابی جو سہرہ ہے یہ حضرتِ مولانا مفتی افسار صاحب کے سر جاتا ہے بسمائی صاحب کے سر جاتا ہے جب اس سے اس ادارے میں ہمارے مفتی صاحب آئے ہیں اس ادارے میں چاند لگ گیا ہے بڑی ہی اصول ہیں ضابطیں ہیں اور بڑی ہی اچھا انداز ہے علم کا ابھی میں نے دیکھا کہ بچیوں کا اقزام ہو رہا ہے جبکہ بچیوں کا اقزام اس طرح آج تک میں نے دیکھائی نہیں بچیوں کا اس طرح میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا اس علاقے میں ایشہ لگ رہا تھا کہ جس طرح ثقافت سنیا کے راہ میں کیا جس طرح لیا جاتا ہے جس طریقے سے دارو للم امجدیہ میں امجدیہ کے کلیاں میں اقزام بچیوں کا لیا جاتا اسی طرز پر یہ اقزام لے رہی تھی اللہ ان کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے اور دین کا یہ کارخانہ یہی ہے ہمیشہ اسی طرح پھولتا پھیلتا رہی میرے دوستوں دیکھو یہ تقریر کا وقت نہیں ہے لیکن جاتے جاتے اتنا ضرور کروں کہوں گا ادارہ چلتا ہے آپ سے کس سے چلتا ہے آپ حضرات سے ادارہ چلتا ہے ادارے کے منصوبے بہت ہیں ابھی لیکن اسباب کی کمی کی وجہ سے وہ منصوبے ابھی پائے تکمیل تک نہیں پوچھ رہے ہیں ان کے منصوبے بہت اچھے ہیں ابھی اے کاش آپ کے توجہات آپ کے خدمات اور آپ کا دینی یہ جذبہ اگر اسی طریقے سے اس ادارے کے ساتھ رہا تو انشاءاللہ وہ دل بھی آپ دیکھیں گے اس ادارے سے جہاں یہ بچے حافظ قرآن بدلہ ہیں وہاں بچیوں کو بھی عالی سے عالی تعلیم دے یہ مزیل فرمائیں گے اور بچیاں بھی اس زمانے میں اس علاقے میں بچیاں بھی معلومہ کا کام کرنے کے لئے تیار لہذا آپ حضرات ادارے کا خوب خیال لکھئے اگر کوئی محسل یا مولغ آپ تک نہ پہنچے تو آپ ہی آ جائیے یہاں پہ اپنی خدمتوں کو پیش کر کریں کیونکہ ایک ہی وقت میں یہ ہمارے مدردسین مبلغین محسلین جو ہیں ایک ہی وقت میں کہیں کہاں کہاں جائیں چھتیز گردوڑے کے ادھر گڑھوا زلہ دیکھیں کہ پلابو زلہ دیکھیں کہ ادھر یوپی میں جائیں دکت ہو جائیں لہذا دکتوں کا بڑا سامنا کرتے ہیں یہ آپ ان دکتوں کا علاج کریں آپ حضرات نے اگر ان کا ساتھ دیا ان کے دست و بازو آپ بن گئے اور قدم سے قدم ملا دیا ان کی آواز پر مدرسے کے سہر میں آپ چلے آئے تو انشاءاللہ علم کا یہ سرچشمہ ایک دن علم کا سمندر بن جائے اور اس سمندری طوفان کو آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے جہاں حفاظ قرآن نکل رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں سے اچھے علم دین بھی نہیں میرے دوستوں میں تقریر اکثر کرتا نہیں ہوں بس آپ کے ذہن و فکر میں کچھ انقلابی پیغام چھوڑ جاتا ہوں آپ حضرات ہمیشہ اپنے آپ خیال لکھیں اور الحمدللہ اب وہ دن نہیں رہے کہ ہم لوگ پیدل چل رہے ہیں وہ دن نہیں رہے کہ آپ کے ہاں ہم لوگ پالکی سے آ رہے ہیں وہ دن نہیں رہے کہ گھوڑوں کی سواریاں کر رہے ہیں وہ دن نہیں رہے کہ ٹاٹی سے سندری پیدل ہم جا رہے ہیں وہ دن نہیں رہے کہ جنگلات میں بھالو کاٹنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں وہ دن اب نہیں رہے کہ گزر رہے ہیں تو سامنے شیر آ گیا الحمدللہ ہر طرف علم کا اجالہ ہی اجالہ اس علاقے میں نظر آتا اور خاندہہ بیت الانوار کے وزرگوں کو کو ہزاروں سلام ہم پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو جہالت سے نکال کر علم کے اجالے میں لائے آپ کے گھروں میں علم کے جو چشمیں پھونٹ رہے ہیں آپ کے سروں پر یہ خوبصورت خوبصورت ٹوپیا جو نظر آ رہی ہیں آپ کے چہرے یہ فرشتوں کے جھولے سے داری کی شکلے میں جو نظر آ رہے ہیں یہ انہی بزرگان دین کا کرم ہے فیضان ہے کہ آپ کے زندگی کو انہوں نے مکمل بدل دیا اگر وہ بزرگانہ ہوتے دین کی تبلیغ اگر وہ نہیں کرتے آپ کو اللہ کی مہدانیت کا جام تہی دیتے رسول کی محبتوں کے چشمے سے رسول کی محبتوں کا اگر آپ کو پیغامے عمل نہ سنائے ہوتے تو آج یہ محول نہیں بنتا یہ سننے مسلمان پتا نہیں کہاں ہے یہ قرم ہے ان بزرگوں کا اللہ جللہ شانہو حبیب پاک کی صدقے میں ہماری چند کلمات کو قبول فرمائیں اب وقت ہو چلا ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تیار لکھیں پھر میں کھا کر رخصت ہو رہا ہوں کہ ادارے کا خوب خیال لکھئے گا ادارے کا خوب خیال لکھنا ہے تاکہ اس کے بنصوبے عمل میں آ جائیں اور پائے تکمیل تک پہنچ جائیں آپ حضرت خوب تعاود کیجئے دل کھول کر تعاود کیجئے اللہ نے عطا کیا ہے تو ان غریبوں کو مسکیلوں کو یتامہ کو فقرہ کو ادارے والوں کو ضرورت مندوں کو حاجت مندوں کو ان تک پہنچا کیجئے انشاءاللہ حضرت آپ کے زندگی بابرکت ہو جائیں گی خدا کے حضور آپ اچھے بندے ہو جائیں گے اور آپ کے سواب میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا ہوا چلا جائے گا اللہ ہماری اسمتگو کو قبول فرمائیں والسلام علیہ ونیت بلہدار السلام علیکم ورحمت اللہ کھڑے ہو جائیں گے سلاة وطلاب پرنے